موسیقی 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 تو شیف آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج ہم بنانے کیا جا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بیف اسٹیک وید پیپر ساوس اور اس کے علاوہ ہم فالودہ شربت بنا رہے ہیں جو روح افزمیں بنائیں گے ویڈی گوڈ فالودہ تھایا تو ہے لیکن فالودہ شربت بھی ہم بنانے جا رہے ہیں تو آئیے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی ریسیپی کا اور جو ہماری شوف شیف ہیں وہ دھونے جا رہے ہیں اپنے ہاتھ ڈیٹول کے ساتھ ڈیٹول جو جرم سے ہمیں حفاظت دیتا ہے جسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ڈیٹول نے اپنی ایک نئی پروڈکٹ ہمیں انٹرویس کر آئی ہے اس کا نام ہے سکن کیئر جو ہماری سکن کو سوفٹ رکھتا ہے موسچرائز رکھتا ہے اور اچھی سا کشپو دیتا ہے تو جب آپ کی ہاتھ ساف ہوئی آپ کا چہرہ اور سکن ساف ہوگی تو آپ کو پیمپلز ہوں گے نہیں تو پیمپلز پہلانے والے جرم سے ہمیں حفاظت ملتی ہے تو اس کا سلوگن جیسا کہ ہے بیٹیفل سکن اس جرم فری سکن تو آپ کے ہاتھ سکن کا ساف ہونا بہت ضروری ہے ہم نے اپنے ہاتھ دھولی ہیں مطلب میں نے نہیں ہمارے شیف نے تو اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا ویری کوکلی ہم اپنی تمام جو انگریڈینس ہیں ساتھ ساتھ اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے جائیں گے ہمارے پاس چھیک ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے پاس 100 گم کا 1p اس کو ہم نے ہم نے ہمار سے اس کو بیت دیا تھا بلکل بھاریک کر دیا تھا اس کے لئے ہم کریں گے فرنچ مستر تقریبا ایک چاہی کا چامچ اور اس کے بعد ہم نے اس میں چکن پاوڑر اچھا بیف میں بھی ہم چکن پاوڑر ہے ہمارے میں بہت کریں فر تیسٹ فر تیسٹ اور یہ ہے روزمری میری درائی روزمری یہ بھی تکریبا خوشبو کے لیے بہت اچھی چیزیں اور یہ ہے بھیک پیپر یہ بھی تکریبا حاف تیسپن اور یہ ہے نمک حزب زائی کا جتنا اچھا لگتنا استعمال کے لیے اور یہ ہے لیプرمین سوس اچھا یہ آسانی مل جاتی ہے مارکت سے اور اسے مل جاستی پورا یہ یا بھیک ہے اور نمک حافظ تو یا آپ کو یار سوس سو سو س س کھر سکھیں نمک حافظ لیے امی السیم ملک حافظ اچھا لیے اچھا لیے آئی اور میرے پھر آئی اور اسے کھڑا ساکھے جب سر when to go i fuck with garlic سوٹ کریں اور یا ہم مطمئن ہوں مارکی کچھ روز سب icamente آپاصف کو کوشششオ تو اس میں میں اس کو ڈاللہ کی پعالی تا 중요한 کوشش ہے جس Gun Rots اور وہ اندر کرła گیا ہے کوشش کر کیونکہ تمام ڈالے کے نشجر پار متر تو ضرق ہم جب سٹیک بنائیں گے تو ہم انڈرکٹ لیں گے جب تک ہمارے شیف مکسنگ کریں تمام انویدینٹ ہی ہم لیں گے ایک ویری شوٹ بریک اور بریک کے بعد ہم آئیں گے تو اس ریسپی کا کلام حالا اپنے شیف سے پوچھیں گے تو کیپ وچنگ رانا کے رمسان ویلکم بیک آفٹر دو بریک ہمارے شیف ہمیں بنانا سکھا رہے ہیں آج بھی سٹیکس اور ان سے پوچھیں گے ہمارے وہ دیکھنے والے جنہوں نے ابھی ہمیں تین ان کیا ہے ہن کی جاننے کے لیے آپ تمام انگریڈینٹس ریپیٹ کریں ہم نے بالکل کچھ نہیں کیا ہاں بریک لیا تھا وہیں پہ سٹاپ کر دیا بکر ہم جاتے تھے جو سپیشل ہوتیلز میں ملتا ہے بیف بالکل از ایس آپ تک ریسپی پہنچا ہے جائے تو شیف ایک بار پھر تمام انگریڈینٹس ریپیٹ کریں اور تمام سٹیپس بھی جی سب سے پہلے ہم نے لیا بیف سٹیک ملتا ہے جیسے ہم نے لیپ رینٹس سوچ ہے لیپ رینٹس سوچ ہے بلیک پیپر ہے اور لسن کا پیسٹ جو چوب کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ اونین ہے یہ جو ہم نے فرنچ مستر بیس میں استعمال کیا اور اس استعمال کرنے کے بعد اور اس کے بعد ہم نے اس کو میکس کرنے کے بعد اس کے بارے پاس سے دس منٹس اور یہی ملتیم کونس ہے جو آپ نے یہاں ہے یہ ہم سوچ بنانے کے لیے کریں گے جو ہم پیپر سوچ بنائیں گے اس کے لیے ہم استعمال کریں گے یعنی اب کتنے منٹ ہو گیا ہمارے چکن تو کہہ رہی ہوں غلطی سے پانچ سے چھ منٹ ہوں گے کم از کم پانچ سے چھ منٹ ہم نے اس کو رکھنا ہے کہ اچھے سے چلال اس میں رچ بس جائے مسالہ جات چونکہ ہم نے میٹ کو ہمار کیا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آسانی سے تمام جو مسالے کی مرینیشن ہوتی ہے وہ بیف کو اچھے سے اس میں ایبزوب جاتی ہے رچ بس جاتی ہے جب ہم کاتے ہیں تو ہمیں رچ تیسٹ آتا ہے اف ایوری سنگل انگریڈین تو ہم شیف سے پوچھیں کہ شیف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے گھرل پان کو گرم کر دیا اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم دل کے لئے رکھ دیں گے تقریباً کوئی اس ٹیپ سے شیف ہم فوراں رکھ سکتے ہیں یا ہمیں اس کو پہلے سے گرم کرنا ہوگا اس پین کو اس پین کو فوراں گرم کرنا ہوتا ہے میں کی جانا چاہری ہوں کہ ہم نے چولہ اورنکیا فوراں رکھیں یا اس کے لئے پہلے گرم بھی کریں اس کے لئے گرم کرنا ضروری ہے اور کتنی دیر کم اس کم یہ تقریباً کوئی چار میٹ ہم نے اور چار میٹ ٹن گر لینا اور یہ آپ کا سٹک تیار یعنی آٹھ میٹ کے اندار آٹھ میٹ کے اندار یہ سٹک آپ کا تیار ہو جائے گا ہمارے تمام یہ انڈرکٹ کا جو ہے یہ میٹھ ہے جو کہ وہ جلدی ہو جاتا ہے ہمارے شیف آرے ہیں وہ آری ہیں بیش لگجیدی ہوتیل سے آواری ہوتیل سے اور وہاں کی جو ریسیپیز ہیں وہ آرے ہیں ایکسپورٹ سٹائل میں ہمارے پاس تو اگر آپ کوئی ایکسپورٹ سٹک آپ کے لئے آپ اسے چو کا حصہ بند سکتے ہیں شیف نے جہاں پر انڈرکٹ میٹ لیا ہے بیٹ کا اس کو اچھے سے حیمد کیا تمام عجزہ آپ کو بتا دی ایک بار پھر بتا دی اس میں اچھے سے مارینیشن کی چار سے پانچ منٹ اور شیف یہ کہہ رہے ہیں کہ ویدن ایٹ منٹس آپ کی ریسیپی تیار ہو جائے گی اگر آپ کا پین اچھے سے گرم ہے اب شیف کچھ اور بھی کرنے جا رہی ہیں شیف ہم نے ایک اور پین لیا ہے کس کے لئے یہ ہم لے رہے ہیں سوس بنانے کے لئے صحیح اس سے سوس بنائیں گے ہم سوس بنائیں گے سوس بنائیں گے لیکن سوس بنائیں گے اس کا سل مزا ہوتا ہے اس کو ہم نے بنانا کیسے ہے اس کا استعمال کیا سب سے پہلے ہم پین میں اوائل پور کریں گے ہم گارلک اوائل کے بعد ہم گارلک کٹا ہوا جی ہاں چوب کیا ہوا کتنا یہ تقریبا کوئی میں ایک ٹیبل سپون اور اچھا اسے ہم اس کو سوٹے کریں گے ہم نے سوٹے کرنے کے بعد ہم نے دارے کے سامنے اونین ایڈ کر دینا ہے یہ تقریبا ایک عدد درمیانہ سالس کا صحیح صحیح ہم نے لہسن کے ساتھ باریک کٹاوا پیاز بھی آج کر دیا ہے ہم اس کو سوٹے کر رہے ہیں ہم سوٹے کر رہے ہیں مجھے کوئی بھی ہے کہ وہ ساست chائیں ہوسے کا حاصل ہے تو آپ کو کیا ساست ، جگہ ساست کرتا ہے میں ساست کریں گے گے ماکہ پیپر اور اس کی ساست ہے ساست کونسی کی ساست کریں جس کونسی ساست ہم بنا ناکے کونسی اللہ پر کھنا ہے یہ ہم بنا رہے ہیں ہے یہ کونسی ناکہ پیپر ساست کریں گے تھوڑا سا براون پھراون ڈالے کے بارد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سکرین پر جو سٹیک بن رہا ہے اس میں جو ویڈیز ہیں ہم سمیٹا اور آمین لیوز کرنے جو لکنگ بیری بیٹیپل اور ہماری کوشش ہوتی ہے نا سیف ریسے کی خوبصورت ہو بلکہ زائی سہدار بھی ہو اور تم وقت میں بن جائے جو ہم نے تین رکھات اپنی پوری رمضان پانک میں ہم کم وقت میں اچھا کھانا آپ تک لے کر آئیں گے اور ایتے لوگ جو بہت ایکسپنسیو کھانا اپورد نہیں کر سکتے اور افتاری میں ان کو لگتا ہے کہ بھئی ریسٹرنٹ فرائل ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہمارے بیچ لگجلی ہوتیل اور آواری ہوتیل کے جو مہر شیپس ہیں وہ ہمارا ساتھ لبھا رہے ہیں تو ہماری سوس کہاں تک ہونسی اچھے سوس دانتے ہیں پس کھوڑا سا ہمارا سوس رہی ہے اور ایتے ہیں اور یہ ہے جب آپ کے پاس پانی اٹھ کر دیں گے ہم اسے دیت سٹوک اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ اس میں پانی کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس کا مطابق ہے لیک اور چیز بھی ہمارے پاس اور وہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ڈیمی کلاس ڈیمی کلاس پاودر یہ جس کی بینی ہے so فرمات ہی اس کی بینی ہے خیلی ہی آی شاہر ہے آپ کنید ہے کنید دیکھنی ہے خاص پہیچ کلی سیکھنا ہے اور یہ کہ اگر یہ نہیں ہے تو ہم چاہیں ہم دل کریں گے پھر چکن پاور کریں گے اور چکن پاورا ہم دل کریں گے اسی کنید ہے اور یہ ہم دل کرنی ہے ہم دل کریں گے دل کریں گے تھے کہ آپ نے کچھ نہیں پیدا کریں تو آپ نے کوئی والدکار کو بدلتے ہیں تو آپ نے کچھ اور مجرد کی طرف پر لائے جب وہ مسائل میں کچھ کریں اور یہ مرینیشن کا مصاعدہ اپنیو ہوں ہمیں اتنے کے لئے سا کاری آنے کے لئے ساست کامیسی ہمارا ریڈی ہو گیا اور یہ سٹیک بھی ہمارا تکریمہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو دستار کریں گے ہمارے پاس ہے ابھی کچھ پاک ہم اپنے ناظرین کو تھوڑا اور دکھا سکتے ہیں کہ ہم مزید کس طرح بنائیں گے اچھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی آنچ جو ہے وہ تھوڑی کم کر دیں اور اس کو تھوڑا اور پتہ رہنے دیں اور جو سوس ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور سوس ہے ہم نے انگریجنenario نفر ، ہم نے انیگریجن~~~ اس کے لابہ ہم نے پیاس سgua ہے کھول vasjm کھول ریڈی ہو گا ہم نے کالی امید کے ساتھ نمک شیف اسWAM نہیں نمک جو چکو اور سوس ہے اب ہم simplesmente مصوت کر رہی ہوں سوچ میں پیاہ کھول کر لے ہوں ساوس میں پیاہ س god hani دانیوں کے ساتھ ساتھ ایک آنا و تو دانیوں نے پیاہ اس کے ساتھ там اللہ مچ گئی جو ہماری research مصوت کی Sixte کا اللہ اپنے چندگی اور پیسی کنمک بھی نمک ہم نے اس وجہ سے اس میں نہیں کیا کیونکہ ہمارا نمک اس سوس میں موجود تھا اور یہ ہم نے اس کے اندر ایت کر دیا تھا ہے ہمارا اس سوس کے اندر بھی اور اس ٹھیک کے اندر بھی تو پیس ہو جائے گا ہمارا سکتے ہیں ہمارا سکتے ہیں ہمارے وہ دیکھنے والی دنوں میں ابھی ابھی ہمیں جوان کیا ہے اگر آپ سے کوئی اس کا سٹیپ مس ہو گیا ہے تو آپ ہم ریکال کر سکتے ہیں 0100 14454 آپ پوچھ سکتے ہیں جب تک ہمارے یہ سٹیکس ریڈی ہو رہے ہیں ہم ایک شاٹ بریک لیں گے اور اس کے بعد آکے شہ فرزبان سے اس پریسپی کا اگلا مرحلہ اور آج کی ڈرنگ کے بارے میں پوچھیں گے تو کیپ وچنگ روانا کے رمزان جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بلکہ بنا چکے ہیں بیف پیپر سٹیک اور رجانے سے پہلے ہم نے بریک پر جانے سے پہلے اس کو پکانا شروع کر دیا تھا جو اب بن چکا ہے ہماری ساوس بھی ریڈی ہے تو شیف فرزبان اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ہو گیا دن پورا ہمارا اب ہم اس کو ڈسکارٹ کریں گے ڈش آؤٹ کریں گے اس کو شیف ہمارے وہ جو تمام دیکھنے والے ہیں ان کو ایک بار پھر بتا دیں کہ سٹیک کو بنانے کا آسان طریقہ یا کوئی ایک ٹرک یا ریسیپی کی ایک ہوتا ہے اس کا باٹم لائن ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرنا اگر آپ نے یہ کیا تو ہماری ریسیپی خراب ہو جائے گی وہ کیا چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے سٹیک کو زیادہ دھیر تک پکانا نہیں ہے اوکے ہم نے آٹھ میٹ کا ٹائم دے تو آٹھ میٹ ہی لگنا چاہیے دس میٹ کے بعد یہ سٹیک ہو جائے گا بیکار کیونکہ اس کے اندر جوز وغیرہ وہ سارے نکل جائیں گے ہمارے دیکھنے والے ایک بار پھر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انگریڈینٹ کارڈ ایک بار پھر ڈسپلے پر لگا دیا ہے آپ تمام انگریڈینٹس نوٹ کر سکتے ہیں اس کے لابے آپ ہمیں گول کر سکتے ہیں اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں اور آپ کو ہی ریسپی چاہیے ہو تو ہمارے تمام سوشل پلاتفارمز جن میں انسٹرگرام، فیس بوک، یوٹیوب ہے ہم وہاں پر یہ اپنی تمام ریسپی اپلوڈ کر رہے ہیں آپ وہاں پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم نے سوس کنای تھی وہ اب ہم سٹیک کے اوپر پور کر رہے ہیں اور جو ہماری ویڈیز ہیں جن میں ٹومیٹ اور انیانس ہیں وہ بہت اچھے سے ان کو بھی ہم نے سٹیک کیا ہے شیف اگر ہم چاہیں اپنی من پسند کی ویڈیز اسمی آید کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کپسکم کھانا پسند کرتے ہیں اور ایک اور چیز بچائیے جو بیل پیپر ہے وہ ہوتی ہے گرین وہ ہوتی ہے ریڈ وہ ہوتی ہے یلو اچھی کھانے والی کونسی ہوتی ہے جیسے ہم کہیں کہ ہم رو بھی کھا لیں تو ہمیں ترش نا لگے کڑوی نا لگے تو یہ ہمارے پاس یہ تین قسمی ہے یلو، ریڈ، اور گرین یہ تین ہی جو کڑوی نہیں ہوتی رو ہے کھا سکتے ہیں اچھا اور سب سے اچھی آگر آپ کہیں سب سے بیست کونسی سجیسٹ کریں گے میں نے یلو ٹیسٹ کی تھی مجھے یلو بہت اچھی لگے مجھے ہلکا سا اسمینہ ترش پن آیا اس سے پہلے میں نے گرین کھاتی ہوں زیادہ لیکن یلو کھا کے لگے یلو زیادہ بہتر ہے اس کمپیر تو گرین ہو سکتا ہے آپ کو لگا ہوں لیکن مہرے نزدیک ایسا نہیں ہے تو پھر یہ آسانی سے ملتی کیوں نہیں ریڈ اور یلو اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ کہ پاکستان میں اس کی بلیڈنگ نہیں ہوتی یہ فسل اس کے یہاں پر ہے ہو سکتا ہے اب کوئی کر رہا ہو تو اتنا آسانی سے مل جائے ملتا ہے کارل ڈیفرنٹ ہونی کی وجہ سے ایکسپینسف ملتی ہے گرین کلر کے تو ہمارے یہاں ملک مجھے اچھا تو ہم ہم نے پاسلے لے اس کی garnishing بھی اچھی سٹیک کی کر دی آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں دلیشیس دکھو ہی رائے اور ہے بھی تو ہم آپ کو افتار کے بات باتیں گے کیا کہ سبسی ہے اب ہم کیا بنانے جا رہے ہیں فالودا رو عفضہ فالودا ملک کچھنا لیے ہمیں ملک ام نے تین گلاس کے ساپ سے لیا ہے یہ جو ہمارے تین گلاس اس کے ساپ سے تین گلاس اس پر ہمیں شوبر کا ایٹ کریں گے تقریبا پوئی پچاس گرام فائن اس کا رسپی کاٹ بھی آپ دیکھ سکنے کہ ہمیں رو عفضہ سکر کو Haben زندگی بھی چھوٹر اے جین یتی غرام ملکے کیا چھوٹر سڑی میری ایڈ سر اربع ہم نے دودھ چینی اور آیس کیوفر اس کو پہلے کرنا ہے causing کڑی 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 تک کریں گے ٹا کڑی نمی Decels کڑی دودھ ہمارا ہوں گے ہمارا ہمارا جو ملک ہے وہ ملک ہے ہم نے بہت سے بلینڈ کر لیا بلینڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آئیس کیوب سوٹے ہیں وہ کرش ہونے کے ساتھ اس میں مکس ہو کے اچھے سے فوم بناتے ہیں وہ فوم بہت ڈلیشوس لگتا ہے جب آپ ستار کر رہے ہوں تو اب ہم اپنا جو ملک ہم نے اچھا سب لینڈ کیا ہے شوگر کے ساتھ اسے ہم کرنے جا رہے ہیں آہ 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 پورت میرا خالے ہم پہلے جگ ہٹا دے میلک ہم نے پور کیا ہے اس میں ملک ہے ہم نے پور کیا ہے اس میں ملک اندو 3 گلاسز اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ تمام گلاس کا لیول ملٹین کرنے اور ہمارے پاس جو دیگر چیزیں ہیں وہ ہم کیسے اٹھ کریں گے اس میں شہر یہ ہمیں کنگے جیلی ہم نے جیلی پہلے سے تیار کیوی تھی وہ ہم اس میں پور کر رہے ہیں میں 20خ و سم ملک ہےنے وкраی تو چندگی ہٹا چیزیں ہیں اور اس کے بعد ہم میں آیے پہلے زیمان کو اچھا سوچے ملک ہے میں بے اللہ Lambieہ بن مکل filtration ن ، جو دیگر ڈمل ، آپ جانب پھولتے ہیں آگر ہاظ کا ہم نے ٹھڑا ہزے لٹھیں جیلی س들을 mucus اپنے دیکھنے والوں کو دکھانا ہے کہ اس کی فائنل پریزنٹیشن کیسی ہوگی وی ہایب سٹرابری آئسکرم ویڈاس ایک ایک سکوپ ایک گلاس میں ہم پور کریں گے پور کرنے کے بعد ہم نے رو اپسا اس میں خوڑا سا رو اپسا بھی ایڈ کریں گے چونکہ ہم آج کا درنگ پناہ رہے ہیں پالودہ درنگ پر رو اپسا رو اپسا سب ہی کا بچوں بڑھوں کا بہت ریٹ ہے اور یہ سو سائل سے اب تک اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور پینتیس ممالک ایسے ہیں جہاں پر اس کو پسند کیا جاتا ہے اور جیسا کہ میں آپ سے کہا تھا کول بیویجز میں استعمال ہوتا ہے تو پالودہ بھی اس کے بغیر اطورہ سمجھا جاتا ہے شہف بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج بیف سٹیک ویڈ پیپر ساوس اور پالودہ درنگ پر رو اپسا بنانا سکھایا نچ سے کی گارنشن کرنے شہف رزمان کان کو ہم کہیں گے شکریہ and thank you for the beautiful and delicious dishes تاہم ایک بریک نینگے آزانوں کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اپنے معزز علماء کران کے ساتھ تو کیپ وچنگ روان اکھر امسان بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خریصے ہوں گے آج کا ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے جمعہ جتنے کی امپورٹنس کتنی ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ازان مغرب کے بعد کمری دن کا آغاز ہو جاتا ہے تو جیسے ہم نے افتار کیا ہے تو جمعہ کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ جمعہ جمعت الویدہ ہے یہ جمعہ کا دن بہت زیادہ احمیت کہانے ہے اسے تمام آیام کا سردار بھی کہا جاتا ہے اس دن کی امپورٹنس اتنی ہے کہ قرآن کریم میں ایک صورت کو اس ہی نام سے یعنی صورہ جمعہ کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گی جس میں کہا گیا ہے کہ اے امان بالو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے ازان دی جائے تو فوراں اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و پروک چھوڑ دیا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جائے کرو اور اللہ کا فضل تراش کر لے لگو یعنی اپنا رزق تلاش کرنے کرو جہاں جہاں بھی جانے آپ جا سکتے ہیں اور اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلح پا جاؤ جمعہ کا دن ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس دن پہ ہم نے کیا اہم عامال کرنے ہوتے ہیں کیا ہمارے باجبات ہیں کیا مسنون چیزیں ہم نے کرنی چاہیے یہ ہم جانیں گے اپنی معزز علماء کرام مفتی نور رحمانی صاحب سے اور ڈاکٹر سروت اسکری صاحب سے جو دونوں ہمیں جوائن کر چکے ہیں سب سے پہلے آپ دونوں کو السلام علیکم آپ اجازتا کہ میں اکثر مفتی صاحب سے سوال کیا کرتی ہوں تو ہمارے دیکھنے والے کہیں یہ نہ کہیں کہ آپ سے سوال کیوں نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ آبا کی افتار کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم تھوڑی سی گنجائشے رکھتے ہیں کہ آبا تھوڑا سا اگر کچھ کھا پی لیں مینوائل ہم مفتی صاحب سے بات کر لیتے ہیں تو مفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ نمازِ جمعہ کی ادائی کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور جمعہ کا دل سب سے بلوتی یہ بتائیے کتنی اہمیت کا حامل ہے ہمارے بھی ہے تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور دلد و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد عمصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام کا اشاد گرامی ہے کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے دنوں کا سردار ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص رحمتیں اور برکانتوں کا نزول ہوتا ہے اور جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ایک ایسی گھڑی آتی ہے اس میں جو بھی دعا کی جائے اللہ سبحانہ وتعالی ان دعا کو قبول فرما دے اور ناظرین جس وقت فجر کی نماز تک یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کی برکتیں خاص طور پر ہوتی ہیں ان دنوں میں خاص طور پر اس رات میں اور اس وقت میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصر سے درود پڑھنا ہے کیونکہ حدیث رسول ہے اللہ کی نبی صلی اللہ وسلم سے فرمایا کہ جو شب جمعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود سماعت کرتا ہوں اور میں اس کو جواب دیتا ہوں جمعہ کے دن ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہننے ہوتے ہیں جو رسول اللہ سبحانہ کی سنت سے ثابت ہے صاف ستریں غسل کرنا ہے مسواک کرنی ہے سرما لگانا ہے خوشبو لگا کے جانا ہے کوشش کریں کہ ہم سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو فرشتے جو مسجد کے دروازے پہ ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور آپ جسی مسجد میں داخل ہوں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے حتیٰ کہ جو آخر میں آتا ہے امام صاحب کے خطبہ کھڑے ہونے سے پہلے ان کو حدیث کے مطابق ایک اندہ اللہ کی راہ میں سختر کرنے کا ثواب ملتا اور جیسے امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں فرشتے اپنے ریجسٹر کو بند کر کر اللہ کے ذکر میں مجھول ہو جاتے ہیں اس حدیث میں معلوم چلا کہ ہم پہلے مسجد کے اندر داخل ہوں اور گردنیں نہ پھلانگتے ہو جائیں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ آخر میں آتے اور ایسے ہٹا رہے ہوتے ہیں اور گردنیں پھلانگتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہو داخل ہوتے ہیں کہ مجھے آگے پہنچتے ہیں اس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسختی سے منع فرمائے ایک سیکنڈ اس کام کو حضور نے ناپسند فرمایا اگر آپ کل انشاءاللہ آپ جائیں گے نماز جمعہ کے لیے اور جمعہ تلودہ بھی ہوگا آپ گردن کو پھلانگتے ہوئے نہیں جائیں گے اور صفے کو چیرتے ہوئے نہیں جائیں گے اگر آپ نے یہ عمل کیا اللہ اس کا رسول آپ سے نراز ہو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جمعہ کی دن کی پھلیلہ سہنوں نے ہمیں بتا دی ہمیں کیا احکامات یہ گئے ہیں اور ہمارے کیا کرنے کے عمال ہیں اور خواتین کے بارے میں بتائیے کیا خواتین جا سکتی ہیں نماز جمعہ کے اداعے کی کے لیے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ہم سب کو اور آپ سب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسل سے تمام عالم اسلام کو چوبیس میں روزے کی افطار یہ بہت زیادہ مبارک ہو اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو سہت اور زندگی انعیت فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین اور آپ کو سوال بہت اچھا ہے اس لیے جمعہ البدہ آپ کا ٹاپک ہے اور جمعہ کے حوالے سے کیونکہ جمعہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سید الایام ہے یعنی پروردگار عالم اس کو ہفتے کے دنوں میں سب سے زیادہ بزرگ و بڑتر قرار دیتا ہے اور ویسے تو ہر جمعہ ہمارے سید الایام ہے لیکن جب ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ آتا ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو جمعہ کے احکامات بہت زیادہ ہیں اور ہم سب کو جمعہ کی نماز کی تیاری کرنی چاہیے اور بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اس دن اپنے کاموں کو زیادہ نہ پہلائے جائے یعنی خواتین واش مشین لگا لیتی ہیں کپڑے دھونا پہلا لیتی ہیں تو تاکہ ان کو نماز کے لیے عبادت کے لیے زیادہ ٹائم مل سکے اور وہ اپنے کام آگے پیچھے دنوں میں کر لیں اور اس کے علاوہ جب ہم جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے ہیں اچھا مردوں کے لیے کام ہے کہ وہ ضرور جائیں لیکن خواتین کے لیے پردے کی پابندی سبزادہ اہم ہے تو اگر پردے کی پابندی کرتے ہوئے خواتین اے ویسے تو جمعہ کی نماز جو ہے وہ مردوں کے لیے لیکن یہ کہ خواتین کے لیے سب سے اہم ہے کہ وہ پردے کی پابندی کریں ہجاب کی پابندی کریں اور مسجد میں جانے میں اگر پردے کی پابندی نہیں ہوتی تو بہترے کے بنا جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مسلمان بندے کو وہ میسر آ جاتا ہے یعنی اگر وہ کھڑا ہے نماز کے لیے اور نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ وہ چیز اسے ضرور عطا کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھوں سے اس کا اشارہ بھی کیا کہ وہ وقت بہت قلیل ہے وہ کون سا وقت ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے یہ ہم جانے گے اپنے موسیس علماء کرام سے ایک بریک کے بعد تو کیپ وچنگ روانا قرم ساندھ ویلکم بیک آفٹر دی بریک ہم بات کر رہے ہیں جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت پر کہ یہ دن اسلام میں کتنا اہمیت کا حامل ہے اس کی کیا فضیلت ہے یہ بریک پڑھانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن نماز کی قبولیت کا وقت اپنے ہاتھوں کے اشارہ سے کہا تھا بہت قلیل ہے ایک تو ایک اس چیز کا میں جواب انسلوں گی اور دوسرا یہ مفتی صاحب جمعہ کے دن اگر ایسے لوگ جن کے والدین جہانے قبولیت کا وقت ہوتا ہے ایک حدیث کی مطابق یہ ہے کہ جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ہے ایک روایت کی مطابق یہ ہے جب دعا ہوتے ہیں اس وقت ہے ایک مہنے کے جب ازان ہوتی ہے اس وقت اور ایک مہنے کے اثر سے مغرب کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جو تو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے یہ ذہن میں لکھیے گا اور ذہن میں ایک ادھار حدیث بھی آ رہی ہے ابھی سے نیت کرے کہ کل میں سب سے پہلے مسجد میں جاؤں جو اتاقاف میں نہیں بیٹھا اور جلی چلا ہے مثال کہ 12 بجے چلی ہے سارے 12 بجے چلی ہے اور نیت کرے میں اثر تک یا مغرب تک ماہ رہوں گا اور نفل اتاقاف کی نیت سے بیٹھے میں جب وہ نماز اثر ادا کر رہا ہوگا زمین سے آسمان تک فرشتوں کے لڑی ہوگی جو اس بندے کا دیدار کرنے آرہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میرا مہمان ہے تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اب جو لوگ قبر جن کے والدین حیات رہی ہیں ذہن میں رکھی کہ والدین بعد از ویسال انتقال کے بعد بھی کس طرح فائدہ دیتے ہیں کوئی شخص اگر اپنی والد یا والد کی قبر پر جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو پڑھنے والی کی بخشی سو جاتی ہے آپ جا کے دعا کریں اور میں آپ کو ناظرین بتاتا ہوں کہ آپ مشکلات یا پرشانی میں ہیں نہ آپ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں آپ اپنے والد یا والدہ کے قبر پر جائیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے آپ وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھیں اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد جو آپ کی مشکلات ہیں آپ دعا کریں اپنے والد کا وسیلہ دے کے یا والدہ کا وسیلہ دے کے یقین ہے کہ حدیث رسول کی مطابق اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کی جو مشکلات پرشانی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم فرما دیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں جمعے کے روز کے ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تو مجھے آج تک میں بھی یہ جانا چاہتی ہے اور بہت سے لوگ ہمارے توصول سے جان پائیں گے کہ جمعے کے دن کی امپورٹنس تو ہے ہی جو عمال ہم نے کرنے ہوتے ہیں تو کیا یہ ظہر کی ازان سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے کیونکہ جتنی تاخیر کی جائے سننے میں آیا کہ یہ عمل اس طرح سے قابل خبول نہیں ہوتا مومن تو الیٹ رہتا ہے نا مومن کو وہ ہر کام اپنے وقت پر سر انجام دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ نمازوں کے اوقات موجود ہیں روزہ بند کرنے کا ٹائم اپنا موجود ہے روزہ کھلنے کا وقت موجود ہے تو سب سے پہری بات تو یہ کہ جمعے کا دن ہم کو پہلے سے شب جمعہ سے ہی ہم الیٹ ہو جاتے ہیں اور شب جمعہ سے ہی جب ہم اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ یوم جمعہ ہم سب کو یاد رہتا ہے کہ آج کا دن بہت اہم ہے آج کا دن سید الایام ہے اچھا اب اس میں جب انسان اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے یا غصت جمعہ کرنے کے لیے ناخون کاٹنے کے لیے یا خوشبو لگانے کے لیے جتنے بھی جو کچھ سارے عامال کرتا ہے تو پروردگار عالم اس سے راضی و خوش رہتا ہے اچھا میں ایک اور عمل کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جو یوم جمعہ کے عامال میں سے ایک افضل ترین عمل ہے وہ ہے درود بر محمد والے محمد بڑھنا یقین کریں کہ اس کا اتنا عجر و ثواب ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں لہٰذا ہم کو ہم گناہگاروں کو تو چاہیے کہ ہم صبح و شام درود پڑھتے رہا کریں لیکن جمعہ کے دن بہت زیادہ عجر و ثواب ہے اور جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا زہر سے پہلے کر لینا چاہیے تو زہر سے پہلے بے شک بہت زیادہ اچھی بات ہے لیکن آپ اگر تاختیر ہو گئی ہے گھر کے خانہ داری میں یا آفیس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر آپ جمعہ کے دن غسل نہیں کر سکتے ہیں مثلا پانی نہیں ہے گھر میں ٹینکر آج کل سب کو پتا ہے کہ اس سسٹم ہے اگر گھر میں پانی نہیں ہے آپ کسی وجہ سے بھی غسل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ہفتے کے دن غسل جمعہ کی قضا کی نیت سے بھی غسل کر سکتے ہیں اور جتنا تاخیر سے بھی ہو جائے کر سکتے ہیں لیکن جو عجر سواب ہے وہ جتنا زہرین سے پہلے عجر سواب ہوتا ہے ظاہرے اس میں کمی آتی جائے گی آمفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہا کہ جمعہ کے روز جو جیسا کہ آپ نے ہمیں بتا دیا ہمارے دیکھنے والوں کو نوجوانوں کو کہ جانا جلدی جانا پھر اعتقاب کی نیت کرنا پھر اثر تک قیام کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے لیکن ایک مرحلہ ایسا تھا ہے کہ اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے اور وہ سننے کی کتنی فضیلت ہے اور ہم کتنا وہاں پر قیام کر کے سن سکتے ہیں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جواب آپ سے آب میں لینا ہے پہلے ہم لیں گے بریک تو آ کر اسی سوال کا جواب ہم مفتی صاحب سے جانیں گے دیکھتے رکھئے روانا قیرم صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم نے مفتی نور رحمانی کی طرف ایک سوال یہ رکھا تھا کہ خطبے کی اہمیت کیا ہے اور سننا کتنا اہان ہے تو مفتی صاحب بتائیے گا خطبہ جب کر رہا ہو مولوی تو ہمارے لیے کتنا ہم پر فرض ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں بسم اللہ الرحمن جب عالم دین مولانا صاحب خطبہ بیان فرمارے ہوں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کوئی شخص دوسری کچھ یہ بھی نہ گئے کہ آپ خاموشی سنیں حضور نے فرمایا اگر اس نے یہ بھی کہا تو لفت کہا پورا کہا اس وقت ہمیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا سنت ہے یعنی حضور ممبر رسول پر کھڑ کے خطبہ دیتے تو خطبہ سننا تمام صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت جلیلہ ہے آپ اس وقت خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے نہ آپ اس وقت کوئی تذبیر پڑیں گے نہ کوئی تکبیر پڑیں گے نہ آپ ذکر کریں گے امام صاحب جب خطبہ دینا شروع کریں تو آپ خاموشی سے خطبہ سنتے رہیں خطبے سے پہلے عالم جو مفتیانی کرام ہوتے ہیں وہ کچھ لیکچرز دیتے ہیں ہماری جو قوم ہوتی ہے اور مفتی صاحب نے یا امام صاحب نے سلام پھراؤ سلام پھرتی ساتھ اڑیاتی ہیں دو تین چیزوں کا آپ خیال لکھیں آپ ایک پہلے سب سے پہلے جائیں انہوں کا جو لیکچر ہوتا ہے جو معاملات پر ہوتا ہے کبھی عبادات پر ہوتا ہے کبھی عقائد پر ہوتا ہے وہ سنیں سیکنڈ یہ کہ جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو اجتماعی دعا میں ضرور شریک ہو نہ جانے کس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں نہ جانے کس کے آسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کے بیڑا پار فرما دے تو ناظرین جب بھی آپ جمعہ میں جائیں گے تو آپ اجتماعی دعا کریں گے اپنے لئے دعا کریں گے اپنے والدین کے لئے دعا کریں گے اپنے رشتہاروں کے لئے ملے سے اسلام کے لئے خصوص اس ملک کے پاکستان کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ شادو آباد فرمائے آپ اور میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے معمولات اپنی عبادات تصویحات ذکر و اذکار بہت ضروری ہوتے ہیں جمعہ کے روز درود کا آپ نے ذکر کیا میں سورہ کہف کے بارے میں جانا چاہوں گے کہ سورہ کہف کو جمعہ کے روز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اور ہمیں کب تک ادائیگی یا تلاوت کلام پا کر لینا چاہیے اچھا دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کو تو پڑھنے کا ویسے ہی بہت زیادہ عجر سواب ہے اور ماہ رمضان المبارک ہو اور ماہ رمضان المبارک میں ایک ایک آیت کو پڑھنے کا اتنا زیادہ عجر سواب ہے اور گو کہ قرآن مجید کا خود ارشاد کرامی ہے کہ تفکرون تدبرون تعقلون یعنی تفکر کرو تدبر کرو اور تعقل کرو لیکن جب ہم ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو سال کے پورے گیارہ مہینے تفکر بھی کیجئے تدبر بھی کیجئے تعقل بھی کیجئے لیکن یہ جو تیز دن ہیں اس میں زیادہ زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اس لیے کہ ایک ایک آیت کا اتنا زیادہ عجر سواب ملائے کہ جس کا کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا اور سورہ کحف کو پڑھنے کا بہت زیادہ عجر سواب ہے اور سورہ کحف کے لیے تو ویسے بھی پورے سال میں جمعہ کے دن پڑھنے کا عجر سواب ہے تو پھر جو آخری جمعہ ہے اس دن پڑھنے کا تو بہت زیادہ عجر سواب ہے ہم جمعہ کی احمد اور فضیلت پر بات کر رہے ہیں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ وہ جمعہ کی فضیلت کو محلو سے خاطر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام آیام رمضان میں آئے ہیں اور خصوصی طور پر یہ جو اب جمعہ سٹارٹ ہو گیا اور کل جمعہ کا دن ہوگا آج تو شب ہے تو یہ آخری عشرے میں آیا ہے تو آپ فضیلت دیکھئے کہ اس کی دو گناہ نہیں تین گناہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں اپنے تمام عمال کرنے ہیں میں مفتی صاحب سے بات کروں گی اس پر مفتی صاحب ہمیں درود و سلام بھیجنے کا بہت حکم ہے بیسیکلی درود ہے کیا اس کی احمد اور فضیلت کتنی ہے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں حدیث ہے کہ انسانوں پر بھی رحمت بھی دی جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا ڈیٹیلز سے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درود کو عربی میں کہتے ہیں صلاة اور صلاة کا ایک معنی ہے دعا صلاة کا ایک معنی ہے رحمت صلاة کا ایک معنی ہے برکت قرم اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهِ وَمَلَاكَزُ يُسَلُّونَ عَلَنَّ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اچھا ایک معنی ہے درود کا ہے صلاة رحمت تو آپ نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں نبی تو خود رحمت للعالمین ہے جن پر رحمت بھیج رہے ہیں وہ تو خود پوری کائنات کیلئے رحمت ہے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ دعا صلاة ایک دعا ہے جب آپ نبی اسلام کیلئے دعا کرتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب کی محبت میں پڑھنے والے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے اس کو بن مانگی عطا فرما دیتا ہے تو جب ہی ہم کہتے ہیں کہ کسرت کے ساتھ نبی علیہ السلام پر جب آپ درود پڑھتے رہیں گے تو آپ کے معاملات حل ہوتے رہیں گے آپ کی مشکلات آپ کی پرشانیاں آپ کی آزمائشیں ختم ہوتی رہیں گے بلکہ صحیح طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انشاء فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نہ بتا ہوں کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں لوگوں نے کہا بتائیے فرما آپ اپنی دعا کے اول اور دعا کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ درود مصطفیٰ کے صدقے میں آپ کی جو دعا جو بیچ میں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے تو کسرت کے ساتھ درود پڑھتے رہیں اور پھر روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اسی مرتبہ جمعے کی دن درود پڑھتا ہے ناظرین اللہ اس کے اسی سال کے گناہ کو معافہ ماتا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز کو مساکین اور غربہ کا حج قرار دیا ہے اس کی وضاحت ہم اپنے معزز علماء کرام سے جانیں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہے یہ رونق رمزان بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدیت کہیں گے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور رات میں کوئی گھنٹا کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے چھے لاکھ آدمی آزاد نہ کرتی ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر جہنم باجب کر دی گئی تھی یعنی جمعے کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو جو جہنمی قرار دی گئے ان کو آزاد کر رہے ہیں تو دن کتنا امپورٹنٹ ہے کیا آمال ہم نے کرنے یہ ہم جانیں گے اپنے معزز علماء کرام سے اور میں بات کروں گی آپ سے آپ مجھے بتائیے گا کہ نماز جمعہ کے لیے جاتے وقت کیا نیت کرنا ضروری ہے اور سیکنڈ لی آپ یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کے روزے تو ہم رکھی رہیں اس کے علاوہ عام جو آیام ہے اس میں کیا جمعہ کا دن ہمیں روزہ رکھنا جائز ہے رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے ہم بات یہ کریں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کر لیا ہے آپ نے غصر جمعہ کر لیا ہے آپ نے اچھا نیا لباس نیا کا مطلب یہ ہے کہ اچھا دھلاوہ سافت سترہ لباس پہن لیا ہے آپ مسجد کی جانب پہ جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیت کر لی ہے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ کا ارادہ ہے تو آپ کی وہ نیت قبول ہے اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا جمعہ کے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں اپنے واجب روزے جو پہلی رمضان سے لے کر تیس رمضان تک کے روزے ہیں یہ واجب روزے ہیں اس کے علاوہ ہم جتنے بھی روزے رکھیں گے وہ مستحب روزے ہوں گے لیکن اگر کسی کے اوپر قضاء روزے بھی ہیں تو وہ قضاء روزے کی نیت سے روزہ رکھے گا اور پروردگار عالم اس کو مستحب روزے کا بھی سوابتہ فرما دے گا اور قضاء روزے کا بھی وہ بھی ایک پورا ہو جائے گا اچھا ہم جمعہ کے دن کو سید الایام کہتے ہیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر جمرات کے دن سے روزہ رکھے جمرات جمعہ ہفتہ تو پھر وہ زیادہ بہتر ہوگا یعنی خالی صرف جمعہ کا نہیں رکھ سکتے اس کی ممانیت نہیں رکھ نہیں سکتے یعنی ممانیت ایسی سخت الفاظ میں نہیں ہے لیکن یہ کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ دوسرے دن میں جوڑ لیں مفتی صاحب جو شخص جمعہ کی نماز کی ادائی کی نہیں کرتا اور مسلسل ایک اس کا یہ عمل بن چکا ہے اس کے بارے میں ہمارا مصحب کیا کہتا ہے کتنی سخت وعید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو جمعہ کی فرضیت کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہوئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر تین جمعہ متواتر نماز جمعہ کو چھوڑ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا تعلق حضور سے نہیں ہے یعنی اسلام سے نہیں ہے اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص تین جمعہ متواتر جان بوجھ کر چھوڑے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل پر موہر لگا دے گا وہ یہودی ہو کے مارے عیسائی ہو کے مارے حدیث کے الفاظ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اس جمعہ کے اندر احتمام کرنا چاہیے اور ایک اور حدیث بھی حدیث میں میں زمدہ نرس کر دوں کہ جو شخص خشو خضو کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے جمعہ کی ادائیگی کرتا ہے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ جو سات اور آٹھ دن کا جو فرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے اس جمعہ کے دریمان جو بندے نے گناہ کی ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے تو جمعہ کے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کے گرگرانے کا دن ہے اللہ سے پورے ہفتے معافی مانگنے کا دن ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے کا دن ہے اور اللہ سے مانگنے کا دن ہے جب ہی اس کو سید الایام کہا گیا ہے آپ کو مجھے یہ بتائیے کہ ہم ویسے تو عام روٹین میں صدقہ اخراط کرتے ہیں لیکن جمعہ کے دن صدقہ اخراط کرنے کی فضیلت زیادہ ہے تو کتنا ہمیں ثواب ملے گا کتری قدر و منزلت ہے اس کی دیکھیں جب ہم عام دنوں میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سے فقرہ ہوتے ہیں اور اگر ان کی امداد کر دیتے ہیں تو ایک تو ہم نیت سے جاری ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں ہم نے امداد بھی کر دی صدقہ اخراط بھی کر دیا ثواب کتنا فقرہ دیکھیں ہم پہلے بھی اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم کو دیکھنا ہوئے کون سے پیشاور فقیر ہیں کون سے مستحق فقیر ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ مستحق فقرہ کی حاجت برعوری کریں پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اور جیسے دیگر دنوں میں صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے تو اس کی مناظبت سے یوم جمعہ اس کا بہت زیادہ اجور سواب ہے اور ایک اور عمل جس کا میں تذکرہ کو ضرور کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ مسائل شریعہ سیکھنا حکام دین سیکھنا درس و تدریس میں جانا واضح و نصیحت کی محفل میں شرکت کرنا یوم جمعہ کا بہت زیادہ اجور سواب ہے مفتی صاحب حدیث کی روشنی میں جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت ہے کون سے اہم امور اس دن تیہ پائے تھے اور کون سے پلانڈ ہیں ان فیوچر ہوں گے بہت چاہ سمال ہے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن دنیا میں تشریف لائے نوہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کشتی جو رکی وہ بھی جمعہ کا دن تھا حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمروز سے اللہ سبحانہ وتعالی نے خلاصی عطا فرمائی وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور جو وقوع پذیر ہوں گے سب سے اہم دن جسے ہم کہتے ہیں قیامت کا دن وہ بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی جب ہی جمعہ کے دن جو ہمارے اولیاء اللہ ہوتے ہیں تمہیں خوف تاری ہوتا تھا کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کیونکہ قیامت آئے گی علامت صغرہ بھی ہیں علامت قبرہ بھی ہیں لیکن جس دن انسان دنیا سے چلا گیا اس کے لئے تو وہی قیامت ہے آج رات اگر میں مر گیا تو میرے لئے قبر سب سے پہلی قیامت کے دن کی نشانی ہوگی کہ میرے اس میں سوال پاس کر لیا تو میں جنتی اگر ہم اس میں فیل ہو گیا تو میں جہنمی تو اس دن کا وہ خاص طور پر احتمام کیا کرتے تھے بخشش و مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے استغفار قصص سے کیا کرتے تھے لہول قصص سے اور ناظرین شب جمعہ جس میں ہمیں اس میں صلاة و توبہ کا اولیاء ایک کامین بڑا احتمام کیا کرتے ہیں صلاة و توبہ یہ ہوتی کہ دو نفل آپ نے پڑھیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی کہ اے اللہ تو میں سے گناہ جان کر ہوئے یا انجانے ہوئے اے اللہ اس کو محف فرما ان ایام میں آپ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ آپ پر فضل فرمائے گا اور آپ کی گناہوں کو محف فرمائے گا حضرت ابو حریرہ حضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کو پڑھنا اور ایک رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا تو ان بیٹوین جتنا بھی عرصہ ہوتا ہے ان کے درمیان جو بھی گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں وہ یہ دو عبادات ہم کریں جیسے نمازیں جمعہ اور رمضان یہ ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں بس یہ ہو کہ آپ نے کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو جمعہ کی اہمیت وزیلیت ہمارے کرنے کے تمام عامال واجبات، ذکر و ازکار اور اس کی امپورٹنس ہم نے جاننے کی کوچش کی ہماری رمضان ٹرانسویشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ کل ایک نئے انوان کے ساتھ اپنے معزز علماء کرام مفتی نور رحمانی صاحب اور ڈاکٹر سروت اسکریس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کل تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ